ہمارے ہاں کتنا بھی اچھا انسان ہو یا برا انسان ہو اگر رمضان شریف میں وہ روزہ رکھتا ہے تو اس کی چائے کتنی بھی طبیت خراب ہو یا کتنا بھی مصروف ہو وہ رمضان شریف میں روزہ کھلنے سے افتاری سے آدھا گھنٹہ پہلے بھی کوئی چیز نہیں کھاتا اس نیت سے کہ کہیں اس کا روزہ نہ ٹور جائے کیونکہ یہ ہمارا مذہبی فریضہ ہے اور ہمیں مذہبی قوانین شریعتی بتاتی ہے کہ ہم جب روزہ رکھیں تو اس کو تکمیل تک پہنچائیں اور گناہ نہ کریں تو یہ پوسٹ ایک بڑی وائرل ہوئی تھی اور سوال بھی چلا تھا کہ اگر ہم اپنے اصولوں کے اتنے پابند ہیں کہ ہم رمضان شریف میں دو منٹ پہلے ایک خجور نہیں کھا سکتے یا پانی نہیں پی سکتے اور روزہ کو تکمیل تک پہنچاتے ہیں تو بے اللہ آخر پھر ہم دوسروں کا حق کیوں کھاتے ہیں اور کیونکہ ہم روز مرا کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ سرکاری آفیسز میں جو لوگ پیسے لے رہے ہوتے ہیں کرپشن کر رہے ہوتے ہیں ان کو بھی روزہ ہوتا ہے اور باہر اگر نکلتے ہیں ٹیفک پولیس والے آپ کو روکتے ہیں اور آپ کے پاس اگر لائسنس نہیں ہوتا ہلمٹ نہیں ہوتا آپ کو آزاد کرنے کے بدلے میں یا چالان نہ لگانے کے بدلے میں جو پیسے لیتے ہیں ان کو بھی تقریباً روزہ ہوتا ہے اور ہمارے یہاں کوٹوں میں یا کئی اور کسی سرکاری دفتر میں جو جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں ان کو بھی روزہ ہوتا ہے تو بالاخر اس طرح کیا ہے کہ آپ کے پاس دونوں احکام اللہ کی طرف سے ہیں کہ آپ کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے آپ کو ملاور نہیں کرنی چاہیے آپ کو کرپشن نہیں کرنی چاہیے اور آپ کو نماز پڑھنی چاہیے اور روزہ رکھنا چاہیے اور اس کے باوجود ایک جو حکم ہے اس کو باقائدگی سے اس کو فالو کیا جاتا ہے اور ساری بائیس کروڑا عوام اس کی پیروکاری کرتی ہے اور دوسرا جو حکم ہے اس کی پیروکاری نہیں ہوتی تو یہ سوال جو ہے بڑا دلچسپ سوال تھا جو ہمارے یہاں کچھ دن پہلے اور ابھی بھی جو چرچا چر رہے تو اس پہ آج اس ویڈیو میں میں نے ڈسکس کرنا مناسب سمجھا کہ دیکھیں کرپشن کا جو سوال ہے دوسرے لوگوں کے حقوق کو ضبط کرنے کا سوال ہے گائل کامل طعیقے سے کھانے کا سوال ہے ان پر قبضہ کرنے کا سوال ہے اس سوال کا یا اس حق کا اگر آپ جو ہے وہ اختلاف فرضی کرتے ہیں تو آپ دو گناہ کرتے ہیں ایک تو آپ اس انسان کے گناہ گھا رہے ہیں جس کا آپ جس کی آپ حق ترفی کر رہے ہیں جس کا آپ حق کھا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ حقوق اللہ کے ساتھ بھی جو ہے وہ نافرمانی کر رہے ہیں گناہ کر رہے ہیں تو آپ دو طرح سے لائبل ہے یعنی کہ یہ مجھے اگر میں کوئی ایسے چھو ہوں یا پھر کسی دوسری سرکاری نوکری پر ہوں وہ مجھے عام انسانوں کی حقوق کی جو ہے خلاف فرضی نہیں کرنی اور اگر میں کرتا ہوں تو میں اللہ کو بھی جواب دیوں اور ساتھ ساتھ انسانوں کو عوام کو بھی جواب دیوں لیکن میں وہ تو کرتا ہوں اور اس کے ساتھ اگر میں روزے کا فرض ہے تو میں اس کی جو ہے وہ نافرمانی نہیں کرتا اور اس کو اپنی اختتام تک جو ہے تکمیل تک پہنچاتا ہوں تو ایسا کیوں اور یہاں ہمارے سارے لوگ اس طرح کیوں ہیں ہم یہ سوچتے ہیں کہ شاید یہ انسانٹیفکل لیکن یہ اس سوال کا جواب بلکل ان دونوں چیزوں میں ایک بڑی جو ہے وہ ایک ہمارے پاس سائنس چھپی ہوئی ہے کہ ہم لوگ روزہ نہیں توڑتے اور اتنے جو ہے حقوق توڑ دیتے ہیں لوگوں کو دل توڑ دیتے ہیں لوگوں کو گھر توڑ دیتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک جو ہمارا رائٹ ہے ایک جو ہمارا حکم ہے لوگوں کے حق نہ کھانے والا لوگوں کے حقوں کی حقوق کی تکمیل کرنے والا ان تک پہنچانے والا وہ حق وہ جب ہمیں حکم دیا جاتا ہے اور اس کا جب ہمیں سبق دیا جاتا ہے وہ وربل دیا جاتا ہے وہ زبانی دیا جاتا ہے یعنی کہ جو ہمیں بتاتا ہے کہ آپ صبر کریں آپ کرپشن نہ کریں آپ کسی کے ساتھ غلط نہ کریں تو ہمیں زبانی بتا رہا ہوتا ہے شروع سے بھجپن سے جب ہم سنتے آ رہے ہوتے ہیں تو یہ کوئی وائز کسی پرسی پر کوئی استاد ٹیچر گورنمنٹ ٹیچر یا کوئی مولوی صاحب یا کوئی پھر کوئی دوسرا تیسرا بندہ میں سمجھا رہا ہوتا ہے اور اس وائز کے بعد اس مجلس کے بعد وہی شخص جو ہے باہر جا کے کسی پلاڈ پر قبضہ کر رہا ہوتا ہے کسی پراپٹی پر لڑ رہا ہوتا ہے یا دکاندار سب سے بحث کر رہا ہوتا ہے اور پھر کہیں نہ کہیں وہ خود ہے حق کو ضبط کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے تو یہ جو ٹریننگ ہے معاشرے کی یہ ہمارے اندر وہ اس طرح سے ڈاب نہیں ہو پاتی کیونکہ بچپن سے ہم وہ چیزیں نہیں سیکھتے جو ہمیں بتائی جا رہی ہوتی ہیں ہم وہ روزہ رکھنے کے بعد اس کی طبیت خراب ہو رہی ہے لیکن اس کے بعد بھی وہ اپنا روزہ نہیں توڑ رہی روزہ پورا کر رہی ہے تو بچہ اگر کل کو روزہ رکھے گا تو وہ بھی اپنا روزہ پورا کرے گا کیونکہ اس کے سامنے اس کی والدہ نے اس طرح کیا تھا اور ایک بچہ جو جس کا باپ بتا رہا ہے کہ کرپشن کرنا غلط ہے اور کسی کا حق کھنا غلط ہے یا چوری کرنا غلط ہے اور وہی جو اس کا باپ ہے وہ باہر جا کے کر رہا ہے چوری کر رہا ہے کہ اس نے اس بات پر اپنے معاشرے میں ممل دیکھا ہی نہیں تو ہمارا جو بائنڈ ہے وہ وہی سیکھتا ہے جو ہم پریکٹیکلی ہم دیکھتے ہیں ہم جو عملی طور پر دیکھتے ہیں جو ہمارے آس پاس لوگ کر رہے ہوتے ہیں اور اس کی مثال ہم ویسٹرن ممالک کی اس لیے دیتے ہیں کیونکہ ویسٹرن ملکوں میں ممالک میں جو ہے وہ آپ کی باتیں بتائی نہیں جاتی بلکہ عمل کر کے دکھایا جاتا ہے تو لوگ مثالیں دے رہتے ہیں کہ میرا موبائل وہاں پر میں نے بھول گیا اور بعد میں میں جب وہاں واپس پہنچا تو میرا موبائل سیل فن وہی پر پڑا ہوتا ہے امریکی اندر سامان یا امریکی پر پڑی ہوئی تھی اور کسی نے اٹھائی نہیں تو وہاں پر لوگ جو ہے وہ کہیں پر بیٹھ کے مجلسوں میں اور اپنا کانفرنسز میں یہ بتاتے نہیں ہیں لوگوں کو کہ آپ کو چوری نہیں کرنی چاہیے یا کسی کا مال جو ہے وہ کھانا نہیں چاہیے بلکہ وہ کر کے دکھاتے ہیں تو اس لیے وہاں ہاں پر لوگ اور ہمارے یہ چیزیں یہ باقیدہ بیٹھ جا رہی ہیں ہماری کانفرنسز میں ہماری مجلسوں میں لیکن کوئی کر کے نہیں دکھا رہا جو ہمیں انصاف کی باتیں بتا رہے ہیں جو ہمیں مذہب کی باتیں بتا رہے ہیں وہی سب سے زیادہ مذہب کی نافرمانی کر رہے ہیں وہی سب سے زیادہ انصاف کے ساتھ کھرواڑ کر رہے ہیں وہی سب سے زیادہ جو ہے وہ ناانصافی کر رہے ہیں دوسرے لوگوں کے حکوق اوپر ڈاکا ڈال رہا ہے اگر میں اگر اس چیز پر بات کر رہا ہوں کو ہو سکتا ہے میں ذاتی زندگی میں سب سے زیادہ اس چیز ہوگی نافرمانی کرنے والا انسان ہوں تو ظاہر سی بات ہے میری بات سے کوئی سیکھے گا نہیں سمجھے گا نہیں کیونکہ میں خود اس بات پر عمل نہیں کر رہا ہمارے مواصلے میں ٹھیک ویسا ہی ہو رہا ہے کہ لوگ سارے اچھی باتیں تو کر رہے ہیں لیکن اچھی بات تو عمل نہیں کر رہے تو اس لیے ہم باتیں سنتے ہیں اور کرتے ہیں اور عمل نہ ہم خود کرتے ہیں نہ کسی کو کرتا ہوا دیکھتے ہیں اور کیونکہ روزے کی بات ہے یا دوسری اس طرح باتیں ہیں یہ فرائز ہیں ان پہ لوگ باتیں بھی کر رہے ہوتے ساتھ میں کر کے ہمیں سمجھا بھی رہے ہوتے ہیں دکھا بھی رہے ہوتے ہیں کہ بھئی اس طرح ہوتا ہے اور اس میں کچھ بھی ہو جائے آپ کو اس عمل کو تکمیل تک لانا ہے تو ان اس طرح کے عمل کی جو ہے وہ باقیتہ تکمیل ہوتی ہے وہ اپنے منزل تک پہنچتے ہیں اس فریضے کو بخوبی سرنجاب دیتے ہیں لیکن جو ہمارے دوسرے حقوقل عباد ہیں ہم سرنجاب نہیں دیتے کیونکہ جو ہمیں خود سکھانے والے ہیں انہوں نے کبھی سرنجاب نہیں دیا